موسیقی تھرڈ کے قریب میجارٹی بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے جسے ایس بی آر نے تقریباً مکمل کر لیا ہے اور اس آرڈیننس میں دو پرپوزل ہیں بیسیکلی جس سے کہ کاروبار شدید متاثر ہونے والے ہیں اور جو تھوڑا بہت کاروبار کر رہے ہیں لوگ پاکستان میں اب اس کے بعد شاید ان کے لیے بھی کاروبار میں رہنا مشکل ہو جائے گا اب پہلے اس میں پروسیجر کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیکس اتارٹی آپ کے ساتھ ایکسیس آف پاور کرتی تھی اس صورت میں آپ کے پاس دو آپشن موجود ہوتی تھی ایپلیٹ لیبل پر پہلی اپیل آپ فائل کرتے ہوتے تھے ان لینڈ ریونیو کمیشنر کے پاس اور اس کے بعد سیکنڈ آپ جاتے ہوتے تھے ایپلیٹ ٹربیونل میں لیکن اب حکومت نے اس جو نیا ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس لے کر آرہے ہیں دوہزار چوبیس کا اس میں ان کی پرپوزل یہ ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ون اور سیلز ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی اس کے علاوہ جو آپ کا ایکسائز ایکٹ ہے دوہزار پانچ کا ان سب میں ترمیم کر دی جائے گی تاکہ ان سب کے زیر اثر اگر کوئی بھی اگریف پارٹی ہے تو پہلی اس میں پرپوزل یہ ہے کہ اس کے پاس یہ آپ کا جو ان لینڈ ریونیو کمیشنر کے پاس اپیل کا رائٹ ہے اس کو بالکل ابولش کر دیا جائے گا اور اب آپ کا فرسٹ انسٹینس آف اپیل ہوگا اپلیٹ ٹربیونل اور وہاں پر یہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ اگر ون ٹوئنٹی ڈیز یعنی چار مہینے کے اندر اپلیٹ ٹربیونل آپ کی اپیل ڈیسائیڈ نہیں کرتا تو اس کو ڈیس میس سمجھا جائے گا اس کے بعد اس اپیل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اپلیٹ ٹربیونل جو کہ ایک سرکاری انتظامی ادارہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک سو بیس دن میں یا چار مہینے میں اپیل ڈیسائیڈ نہیں کرتا تو اس اپیل کو خارج سمجھنے کی بجائے آپ اس کو اللاؤڈ کیوں نہیں سمجھتے اس کو اللاؤڈ سمجھنا چاہیے اور اس کا ریلیف یعنی حکومت کے پارٹ پر اب نا احلی کا ریلیف اگریوڈ پارٹی کو ملنے پیٹیشنل کو ملنے کی بجائے وہ بھی حکومت کو ہی ملے گا تو اس قسم کی قانون سازگیوں کی طرف رجان چل رہا ہے حکومت کا جس سے یہ لگتا ہے کہ ایک طرف تو مہگائی بڑھ رہی ہے ایکانومی کی بری حالت ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے بزنسز نے سمال بزنسز نے اور بڑے کاروباری حضرات نے اس ایکانومی کو تھوڑا سہارا دے سکتے ہیں جن سے کچھ توقع رکھی جا سکتی ہے ان کے لیے اس قسم کی قانون سازگیوں حکومت لے کر آ رہی ہے تاکہ ان کے لیے بھی اس بزنس میں رہنا ڈیفیکلٹ ہو جائے اسی طرح کی نیوز نیکٹ وی لاؤگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ملتے ہیں نیکٹ وی لاؤگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ